موسیقی اور یہ دس نمبر ہمارے بچوں کے پورے پورے کنٹرول میں آئے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ دس کریکشن ہوتی ہے پانچ کرنی ہوتی ہیں اور آپ نے پانچ کرنی وہ ہی ہیں جو آپ کو ہنڈر پرسن شور ہے اور خاص طور پر جس میں جو ہے وہ یوزیز ہوتے ہیں ٹیکنیکز ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ ذہن میں رکھیں آپ نے بالکل گھبرار نہیں ہے جیسے کہ پیپر بالکل قریب ہے آپ اگر ہمارے نوٹس لیتے ہیں اور نوٹس کے ساتھ ہماری اگر آن لائن کوئی کلاس لینا چاہتا ہے تو اس میں بھی ہم سپورٹ کریں گے ویڈن ون ویک گھرنڈی دیں گے آپ کی تیاری ہو جائے گی آپ نے بالکل بھی گھبرانا نہیں ہے تو آغاز کرتے ہیں جی کریکشن کے حوالے سے اب یہ ذہن میں رکھیں ایڈوائیس کی جمع نہیں ہوتی جب ایڈوائیس کی جمع نہیں ہوتی تو پھر کیا ہے گا ایڈوائیس نے مجھے بہت سی نصیتیں کی تو اب یہ ہوگا اور اگر یہ نہیں کرنا تو ہی گیو می مچ ایڈوائیس بھی کہہ سکتے ہیں تو مچ بھی کور کر سکتا ہے نہیں تو پھر ہی گیو مینی پیسیز او ایڈوائیس اس کے بعد نیکس دیکھیں یہ ایس نہیں آئے گا مینی پیسیز او ایڈوائیس اس کے بعد یور ہیئر آر وائٹ ہیئر جو ہے یہ ہمارا سنگلو سبڈٹ کے طور پر یوز ہوگا تو اس میں جو ہے ایس کو ہم ڈروپ کر دیں گے اور سنگلو جب ہوگا تو دو کوریکشن ہوئی نیکس دیکھیں تو بائی فوٹ نہیں ہوتا وہ پیزل چلتا ہے تو بائی کی جگہ ہم اون لگا لیں گے تو آپ کی کوریکشن یہ بھی مکمل ہوئی نیکس دیکھیں بیڑے کھیتوں میں چر رہی ہیں اب یہاں پر شیپ کی جمع نہیں ہوتی ہے اگر آپ پریزنڈ ایفر وہ دیکھیں ہماری پوئیم جو ہے لائیر اس میں شیپ کا بھی ذکر ہوا ہے صرف اس میں غلطی یہ ہے کہ شیپ کی جمع نہیں ہوتی آپ نے صرف اس کو ڈراب کرنا ہے اس کے بعد آپ کا فکرہ مکمل ہو جائے گا در شیپ آر گریزنگ اندہ فیل اس کا بارد چوتھی کوریکشن بھی مکمل ہوئی نیکس دیکھیں سلو اینڈ سٹیڈی ون داریس اب یہاں پر سلو اینڈ سٹیڈی ایڈیم ہے تو اس کا مطلب ہے آستہ مگر مشکل مزاجی سے اب یہ سبجٹ سنگلر آ رہا ہے تو پھر یہاں پر ہم ون کے ساتھ اس کا اضافہ کہہ رہے گا ونز بان جائے گا سلو اینڈ سٹیڈی ونز آر ایس بس یہ آپ کی کوریکشن مکمل ہوئی اس کے بعد لیکن شی ایز ایز کلیور ایز ہم یہ یوز ہے ایز ڈیش ایز کا اگر آپ کے فکرے میں ایز ایز کا استعمال آجے تو جو سیکنڈ ایز ہوتا ہے جیسے یہ ہے وہ اتنی چلاگ ہے جتنا کہ وہ اب ایز کے بعد جو بھی نیکسٹ پرون آئے گا وہ سبجیکٹیو کیس میں آئے گا کبھی ابجیکٹیو کیس میں نہیں آتا سبجیکٹیو کیس کیا ہوتے ہیں دیکھیں آئی بوئی یو دے یہ سبجیکٹیو کیس ہے آئی کا می ابجیکٹیو کیس ہے اس کے بعد ہے ہر ابجیکٹیو کیس ہے ہم ابجیکٹیو کیس ہے دیم ابجیکٹیو کیس ہے ٹھیک ہے یہ اس دیر میں رکھنا ہے ایز کے بعد جو بھی پرونون آئے گا وہ سبجیکٹیو کیس میں آئے گا تو پھر یہاں پر آئے گا ہی تو ہی ایز ایز کرائیور ایز ہی ہیم نہیں آئے گا تو آپ کی یہ فول ساپ اینڈ پہ لگائیں گے آپ کی کلیکشن مکمل نیک پڑھتے ہیں ایچ اوپ دیز گرلز ان لڑکیوں میں سے ہر کوئی اٹاکیٹیو اب یہ دیکھیں ان لڑکیوں میں سے ہر کوئی تو ایچ کا لفظ جس میں بھی آئے گا ایچ سنگلر سبجر کو شو کرتا ہے زیر میں رکھیں ان لڑکیوں میں سے آئے گا ایچ شو کہتا ہے سنگلر سبجر کو تو جب سنگلر سبجر ہوگا تو پھر آر نہیں آئے گا ایز آئے گا تو ایچ ہمیشہ سنگلر تو ہیلپنگ ور بھی آپ کا سنگلر سبجر کے مطابق ہوگا تو ایز آئے گا آر نہیں آئے گا یعنی کہ ان لڑکیوں میں سے ہر کوئی بات رہنی ہے نیکس دیکھیں لٹل نالج ایز ایڈنجرس ٹھنگ چھوڑا نالج ایک خطرناک چیز ہوتا ہے اب یہاں پر کیا غلطی ہے لٹل نالج نہیں ہوتا ہے آل لٹل نالج چھوڑا نالج جس ہوگا ہے نیم اکیم خطرہ جان تو آل لٹل جب آل لٹل لگائیں گے تو اٹ اے بڑا مطلب یہ آئے گا اے بڑا اس کے بعد یہ چھوٹا ہوجائے گا آل لٹل نالج اے بڑا جائے گا اس کے بعد لٹل کا ایل چھوٹا ہوجائے گا تو یہ آپ کی کوریکشن مکمل ہوئی نیکس دیکھیں دا لیٹر واز دا لیٹر واز پوست اب یہاں پر دیکھیں واز کے بعد جب بھی بڑھائے گا تھر فارمائے گا ہمیشہ تو پھر کیا ہے گا یہاں پر پوست ہے تو ای ڈی آجے گا پوستڈ دا لیٹر واز پوستڈ خط کو ڈال دیا گیا ٹین ہے دس چیک ایز اوپ دا نیشنل بینک فرام نیشنل دس چیک ایز فرام نیشنل بینک اوپ پاکستان اچھا یہ فرام مگر دیکھیں جہاں پر کنفیون ہے آپ نے کنفیون والوں کو نہیں پکڑنا آپ نے جو یوزیز والے ہیں جس میں آپ کو ہنڈر پرسند شور ہے اس کو پکڑنا ہے اور یوزیز والوں میں کون سا آ رہا ہے دیکھیں ایک تو یہ بھی آ گیا ہیر والا بھی یوز والا ہے یہ بھی یوز ہے اور شیپ والا بھی یہ ہے اس کے بعد یہ بھی ہے اور کلیور یہ بھی یوز ہے ایز کے بعد ہمیشہ سبجیکٹیو جو ہے وہ پرونوں میں آتا ہے ایچ والا بھی یوز ہے اب ایلیٹل بھی ویسے کہ یہ سارے کے سارے احسان ہیں مگر جو آپ پانچ آپ نے پہلے وہ کرنے ہیں جس میں آپ کو ہنڈر پرسند شور ہے کہ کوئی بھی اس میں غلط نہیں ہوگا چونکہ اس نے موسٹی پہلے پانچ کوئی دیکھنا ہوتا ہے اس کے بعد دو اگر اضافی کرنا جائے تو کر سکتے ہیں مگر وہ پھر اگزامینل پر موسٹی جو ہوتے ہیں وہ پہلے پانچ کے مطابق نمبر دیتے ہیں تو کوشی کریں پہلے پانچ میں کوئی غلطی نہ ہو تو اس طرح آپ کی یہ جو کریکشن کی جو ویڈیو جو احتدام پذیر ہوئی ہے اس طرح ہماری پوری کوشی ہوگی یہ پیپر دوزار تیئیس کا پیپر تھا دوزار تیئیس کے پیپر کی کریکشن تھی تو انشاءاللہ آپ کو پوری کوشی کریں گے کریکشن کا ایک نمبر نہ کٹیں اور اس میں ٹیکنکس میں ٹیک کیر اللہ حافظ